السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں ایان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایان میسیج بہت لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر ہمارا دل نہیں لگتا جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہمارا خیال نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے دیکھیں اگر کوئی شخص گندے برطن کے اندر آپ کو بہتی لذیذ بہتی بہتی بہترین کھانا لا کر دے تو کیا آپ اس گندے برطن میں کھانا پسند کریں گے نہیں کریں گے لیکن اگر کوئی آپ کو ایک پیڑ کے صاف پتے میں چٹنی بلا کر دے تو آپ کھا لیں گے تو آپ کو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ کا دل ہے وہ ایک برطن کے معنید ہے ایک برطن کی طرح ہے اس کے اندر اگر دنیا کی محبت ہے تو آپ کا دل نماز میں نہیں لگے گا اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیں انشاءاللہ پھر آپ کا دل نماز کے اندر ضرور لگے گا بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تو فرماتا ہے بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو سکون نہیں ملتا تو وجہ یہی ہے کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے دنیا کی محبت کو ختم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کوئی ایسا مریض جو موت کی حالت تک پہنچ چکا ہو اس کی آیادت کے لیے جاؤ اس مریض کو دیکھنے کے لیے جاؤ اور وہاں جا کر تصور کرو کاش کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی حالت ایسی ہو جائے اور ہم بھی موت کے آخری دم پر آ جائیں جب تم ایسا سوچو گے تو تمہارے دل سے دنیا کی محبت نکلنا شروع ہو جائے گی اگر تمہیں دنیا کی محبت کو نکالنا ہو تو قبرستان چلے جایا کرو وہاں دیکھ لینا تم سے بہتر تم سے اچھے لوگ وہاں دفن ہیں جب تم انہیں دیکھو گے تو تمہارے دل سے دنیا کی محبت نکلنا شروع ہو جائے گی اور اگر اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالنا چاہتے ہو تو ایسی کتابوں کا مطالع کرو ایسی کتابوں کو پڑھا کرو جن کی وجہ سے تمہارے دل میں آخرت کی محبت پیدا ہو جائے ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ دنیا مردود ہے اور اس کا چاہنے والا کتے کے مانند ہے کتے کی طرح ہے اللہ اکبر ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ ایک دل میں دو محبتیں نہیں بس سکتی ایک ہی بس سکتی ہے یا تو دنیا یا آخرت تو دوستو اپنے دل میں آخرت کی محبت کو بساؤ اور دنیا کی محبت کو نکال کر فیک ڈالو پھر تم خدا کا ذکر کرنا انشاءاللہ پھر آپ کا نماز کے اندر ضرور دل لگے گا میرے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ان باتوں پر عمل ضرور کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے یہ بات کسی کے دل پہ لگے اور وہ نمازی ہو جائے تو آپ کو بھی اس کاجر ضرور ملے گا